ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العبی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیم اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یحسی نعمہ اعوذ عادون ولا یعطی حقہ مجتہدون اللذی لا یدرکہ خود الہمان ولا ینالہ بوصل فتن اللذی لیسا لی صفتہی حد محبود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل منبود خطر الخلائقہ بقدرتہی و نشر الرياح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین اللذینا ادھاب اللہ عنہم ورجسا وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہ بسم اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ سی جمال الامام المنتظر والحجت الثانی عشر و لعنت الدائم و علی عدائے مجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحمد اللہ و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انزل من قبله ومن یگفر باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی والیوم الآخر فقد ذل ذلالم بعیدہ درود بھیجنے محمد وآلہ وآلہ محمد وآلہ وآلہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ جن کو سننے کے لئے آئے تھے ہوتو موجود نہیں ہیں اور ان کے نا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آغا کی طبیعت اتنا ساز ہے تو سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ بیخت زہرہ وآلہ 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 اور حضرت امام موسیق قاظم علیہ السلام کے صدقے میں آغا کو سہر کے کاملہ وآلہ وآلہ انعیت فرمائیں اور انشاءاللہ امیدوار ہیں پروردگارہ بیخت کی ذات سے کہ کل وہی تشریف لائیں گے ایک درود بیجنے محمد وآلہ وآلہ محمد پر تو ان کا موضوع ہے نا اس کو تو نہیں شیڑوں گا وہ انہی کے لئے میں چھوڑ رہا ہوں اس لئے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے کیا انہوں نے پڑھنا تھا کیا نہیں پڑھنا تھا وہ تو وزاری باتیں وہ پوری جانتے ہیں پر اب ایک مجبوری ہو گئی ہے تو اس مجبوری کے تحت آپ لوگ بھی جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں اس کو سنیے غور سے اور کیونکہ جو پیش کرنا ہوں وہ بھی قرآن اور حدیث ہی ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس بھی عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نسا قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور آیت کا نشان ایک سو چھتیس آیت نمبر ون تھرٹی سکس آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم ایک انداز بہت ہی عجیب انداز ہے جس میں پروردگار عالم نے اس آیت میں خطاب کیا ہے یا ایوہلزین آمن خطاب پروردگار عالم کا لوگوں سے نہیں ہے تمام لوگوں سے نہیں ہے بہت ساری آیتیں آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ بڑا لکھا مجموعہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ملے گا لوگ پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے لوگوں سے ناف سے اور لوگوں کو خطاب کیا ہے سب لوگ اس میں پھر مسلمان بھی شامل ہے مومن بھی شامل ہے کافر بھی شامل ہے منافق بھی شامل ہے ہر طرح کا انسان اس میں شامل ہے لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے خطاب جو ہے وہ خاص مومنون یا ایواللزین آمنی اے وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہو ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے پروردگار عالم کچھ تقاضہ کر رہا ہے تقاضہ کیا کر رہے ہیں وہ تاجب کی بات ہے میں نے عرض کیا کہ آیت کا انداز ہی بہت عجیب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں یا ایواللزین آمن مثلا فرض کریں آپ نے آگے سے فرمایا لبیک یا اللہ اب آپ سے کچھ کہے گا نا خدا کچھ تقاضہ کرے گا کچھ مانگے گا جو تقاضہ کر رہے وہ عجیب تقاضہ ہے اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ یا ایواللزین آمن آمن ایمان لے کر آؤ کس پر ایمان لے کر آؤ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو پروردگارِ عالم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اب کیا سمجھ میں آتے شاید سے آپ لوگ ماشاءاللہ میں نے کہا نا پڑھے لکھے قرآن فہم لوگ آگائے تعلیم کی مجلسیں سنن کے ماشاءاللہ ایسی انسان کا لیول اونچہ ہو جاتے وہ پہلی اونچے لیول والوں میں وہ پڑھ رہے ہوں پھر آپ سوچیں خود ذرا غور کریں کیا معنی بنتا ہے اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ اس کا مطلب جو ظاہری طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگارِ عالم ایمان لانے والوں سے خطاب کر کے تقاضہ کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مومنین سے پروردگارِ عالم خطاب کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ایمان پر ابھی خدا راضی نہیں ہے ان کے ایمان میں ابھی کمی ہے ان کے ایمان میں ترقی کی گنجائش ہے ان کا ایمان آگے جا سکتا ہے لہذا خدا مومنین ہی سے خطاب کر رہا ہے لیکن کہ ایمان کا مطلب کیا ہے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک اسطلاح قرآنی ہے نا مومن ایمان قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پہ بھی ایمان کا تذکر ہے ایمان باللہ ہے وہ بالرسول ہے یوم الآخر ہے کتاب ہے مختلف چیزوں کے اوپر ایمان جتنی بھی چیزوں پر ایمان ہے ان میں بالاخر اللہ اور اللہ کے رسول تو ہے ہی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر پہلے بھی ایمان ہے تب ہی تو آپ مومن بنیں اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ پھر ایمان دے کر آؤ کوئی دوسرا ایمان تو نہیں مانگ رہا خدا آپ سے اس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو آگے بڑھاؤ ایمان میں ترقی کی گنجائز موجود ہے دیکھیں دنیا ہے نا معاشرہ ہے آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ہیں آپ بھی دن رات یہ جملے سنتے ہوں گے کہتے ہیں ہم لوگ زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں زبان سے ہم لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ہم ایمان خدا کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ایمان رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ایمان بالآخرت کو بھی ہم مدعی ہیں کتاب ملائکہ تیامت جنت جہنم جب مردے کو لٹایا جاتا ہے قبر میں کندہ اللہ اللہ کے آپ تلقینیں پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس میں انہی ساری چیزوں کا ایمان جو وہ دنیا میں رکھ رہا ہوتا ہے اس کو یاد دیا بھی کرای جاتی ہے کہ دیکھو تمہارا عقیدہ یہ ہے جس عقیدے پہ تم یہاں سے رخصت ہو رہے ہو اس کو اس کا عقیدہ یاد کرای جاتا ہے تلقین کرای جاتی ہے تاکہ جب وہ ملکین مقربین آئیں تو کہیں اس کو مشکل پیشنا ہے یہ بھی سکھایا ہوا طریقہ ہے کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ تو نہیں ہے اہلی بیت کا سکھایا ہوا طریقہ ہے تو یہ ایک گوش ہے تو جن چیزوں پر ایمان ہے انہی چیزوں پر مزید ایمان کی بات کی جا رہی ہے یعنی دیکھو تم اپنے ایمان کو زبان سے نکالو اور دل کی طرف لے کے جاؤ صرف زبان پر ایمان ممکن ہے وہی والی بات آپ کہیں جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں ہاں مانتا ہوں رسول کو بھی مانتا ہوں ہاں مانتا ہوں کتاب کو بھی مانتا ہوں ہاں مانتا ہوں سب مانتے ہیں لیکن واقعاً دل کی گہرائیوں سے ہم خدا پر رسول پر کتابوں پر قیامت پر جنت پر جہنم پر ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کھڑا گیا کس لیول پر ہے یہ جو موقع آتے ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں معاشوے کی بات کر رہا ہوں ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب بقولِ محابرہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ہم کہاں کھڑے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہتے تو تھے ہیں کہاں پر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے کر رہا ہوں اچھا ایک نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ہو ہمارے استاد نہ کوئی یہاں کرتے تھے کہ جب بھی تفسیر یا قرآن کی آیت کی کوئی بات کرو تو کبھی بھی جذوی طور پر یقینی طور پر خدا کی طرف نظر دن دو کہ خدا یہی کہنا چاہ رہے اس لئے کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے تو خدا ہی جانتا ہے ہم تو جو ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے یا جتنا ہمیں اندازہ ہوتے ہیں یا جو بعض اوقات روایتوں کے ذریعے جہاں تک انسان پہنچ پاتا ہے جتنا روایتوں میں بیان ہوا ہے سب کچھ بیان بھی نہیں ہوا یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے تو جتنا بیان ہوا ہے اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں حق کے مطلب کیا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے خدا نے کیا کہا اللہ پر ایمان لے کر آؤ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ کہ جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے میرا ذاتی میں پھر بول رہا ہوں کہ یہ میرا تجلیہ دلیل ہے میرے پاس اس بات کے اوپر ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں ایک اپنا تجلیہ جو میری سمجھ میں اس جملے سے آ رہا ہے کہ خدا کے بعد رسول کی بات کی رسول کے بعد قرآن کی بات کی ہے کہ اس قرآن پر اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو پروردگارِ عالم نے اپنے رسول پر اپنے حبیب پر نازل کی ہے دیکھیں جب آپ کتاب پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اگر کتاب کی بات کریں آپ تو جہاں کتاب میں دیکھیں کتاب نازل ہونے سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کو کوئی نہ مانتا تو خالی کتاب کو کیسے مانے گا یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو ایک اعتراض سے بچانے کے لئے جملہ عرض کر رہا ہوں کتاب پر ایمان لانے سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے کبھی بھی کتاب کو نہیں مان سکتا اچھا کتاب اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے وہ ہے رسول کی ذات کتاب اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے جو رسول کی ذات ہے لہذا رسول کو بھی کتاب سے پہلے ماننا ضروری ہے تو خدا نے کیا کہا کتاب سے پہلے اللہ کا بھی ذکر آیا کہ الگ سے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر کہا ہے کتاب پر ایمان لاؤ توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے بغیر کتاب پر ایمان نہیں ہو سکتا کہ انسان کتاب کو مان لے کس کی کتاب ہے نہیں اللہ کی کتاب ہے کون سا اللہ جس کو میں مانتے ہی نہیں کس کی کتاب ہے کون لائے کتاب رسول خدا لائے ہیں کون رسول خدا جن کو میں مانتے ہی نہیں تو نہیں ہو سکتا اب جب کتاب کی بات کر دی تو کتاب میں جہاں دوسرے معارف ہیں اہم ترین معارفت جو کتاب میں موجود ہے وہ ہے امامت کا مسئلہ کتاب پر ایمان مصابی ہے اس بات پر کہ خدا کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان امام پر بھی ایمان لے آئے اس لئے کہ ایک نہیں متعدد آیات ایسی ہیں قرآن نے مجید کی کہ قرآن میں کوئی آیت اور نہ ہو سے وہ ایک اکیلی آیت ہو وہ آپ کو امامت کے دروازے پر لانے کے لئے کافی ہے ایک اکلوتی آیت ہو کوئی اور آیت نہ ہو اب آپ ممکنے کہیں گی کوئی مثال ہی دے دیں چاہے میں مثال بھی دے دیں تو پروردگار عالم کا ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم افامین یہدی علی الحق احقو این یتبا امن لا یہدی علیہ این یہدہ فمالکم کے فتح کمون میں اس آیت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ورنہ وہ ساری تقریر اسی پر چلی جائے گی ولی گہری آیت یعنی انتہائی خوبصورت آیت اس اعتبار سے کہ پورے قرآن میں سے آپ سب کچھ نکال دیں مسئلہ امامت میں سے صرف یہ ایک آیت چھوڑ دیں آپ کو پتہ ہے آیت تقریر مسئلہ امامت کی اوپر دلی آئے مباہلا آئے مبدت فی القربہ اور بہت ساری سورہ دہر پورے کا پورا سورہ یہ ساری تو ہے وہ امامت کی طرف آپ کو لے گئی جاتی ہے میں کہہتا ہوں سب کچھ نکال دیں قرآن میں سے صرف یہ ایک آیت چھوڑ دیں قرآن میں یہ ایک اکلوتی آیت آپ کو اگر ایمان بل قرآن کریں گے کتاب پر ایمان لائیں گے تو اس آیت پر ایمان لانا پڑے گا اس آیت پر ایمان لائیں گے تو امامت کو آپ کو ماننا پڑے گا اگر کوئی امامت کے مسئلے کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس آیت کا منکر ہے اور اگر کوئی اس آیت کا منکر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا منکر ہے اب آپ سوچ لیں کہاں کھڑے ہونے آپ کو آپ نے کس جگہ پر کس لائن میں جا کے کھڑے ہونے آیا ان لوگوں کی لائن میں کھڑے ہونے کے جو قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر ماننا پڑے گا چارہ نہیں ہے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے آپ کے پاس آیت کیا کیا رہی ہے اپا میں یہدیسیت میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمہ پر آپ گوھر کریں شاید بہت ساری چیزیں خود ہی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے اللہ حق کے احقو ان یتبا وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ سا زوار ہے اس بات کا کہ اس کی اتبا کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کے پیسے چلا جائے یا اس کے پیسے چلنا زیادہ بہتر ہے جو اس وقت تک ہدایت کر ہی نہیں سکتا جب تک کوئی اور اس کی ہدایت نہ کرے وہ اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کوئی اور اس کی ہدایت نہ کرے الفاظ بدلوں میں یہ جو پہلا حصہ ہے یہدی علی الحق یعنی وہ شخص جو محتاجِ ہدایت نہیں ہے دوسرا حصہ لا يہدی اللہ ان یهدہ یعنی وہ شخص جو محتاجِ ہدایت ہے اب خدا آپ سے سوال کر رہا ہے فما لکم کیفت آکمون تمہارا فیصلہ کیا ہے وہ جو محتاجِ ہدایت ہے اس کے پیچھے چلنا پسند کرو گے اس کی اتباہ کرنا پسند کرو گے یا وہ جو محتاجِ ہدایت نہیں ہے اس کے پیچھے چلنا پسند کرو گے فما لکم کیفت آکمون دیکھو تم کیا فیصلہ کرتے ہو اب کتنا فطری مسئلہ ہے کتنا انسان کے مزاج کے قریب مسئلہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے یہاں پر کوئی حاشیہ خود نہیں لگایا فیصلہ آپ کے اپنے حوالے کر دیا ایک ایسا آپ تھوڑا سا اس کو لے جائیں آپ تناظر میں پیچھے رسولِ خدا کے بات لے جائیں آپ رسولِ خدا کا انتقال ہو چکا ہے شہادت ہو چکی ہے جو بھی کہیں آپ درست رسولِ خدا کی ہمارے حساس سے تو ایک حجت کے جاتے ہی دوسری حجت آٹومیٹیکل ہی اس کی جگہ پر آ جاتی ہے لیکن ابھی تو ہم فیصلہ کرنا چاہرے ہیں نا بقول ان کے تو رسولِ خدا نے تو کوئی فیصلہ کیے نہیں اس کہے بغیر ہی چلے رہے تو چلو اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جب رسول نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کس کے پیچھے چلنا ہے اب آجیں رسولِ خدا کے پیچھے زمانے میں رسولِ خدا کے زمانے میں رسول کی آنکھیں بند ہو گئی رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے رسول کو دفن کر دیا گیا اب ذرا ہم غم سے ندھال جو تھے ہوش میں آئے اب کس کے پیچھے چلنا ہے قرآن کہتے ہیں تمہارے سامنے فیصلہ خود کر دو ایک بندہ وہ ہے کہ جو محتاج ہدایت نہیں ہے اس کو کسی کی ہدایت نہیں چاہیے وہ ہدایت لے کر آیا ہے ایک بندہ وہ ہے جو قدم قدم پر محتاج ہدایت ہے ایک وہ ہے جو محتاج ہدایت نہیں ہے ایک وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے تم کس کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہو فیصلہ خود کرو تم نے کس کے پیچھے جانا ہے تم نے کس سے اتباع لینی ہے تم نے کس سے ہدایت لینی ہے خود فیصلہ کرو کرلی فیصلہ اب آپ دیکھ لیں آپ کو کس سے لینی ہے جن کو کسی اور سے لینی تھی وہ کہیں اور چلے گئے جن کو علی سے لینی تھی وہ علی کے پیچھے آگئے ایک درود بھیج محمد و آل محمد لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اصلِ امامت کو تو یہاں پر ذکر کیا ہی نہیں پروردگار عالم اصلِ امامت کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے مگر ایک دوسرے لبادے میں ذکر کیا ہے قرآن کے ذنب میں ذکر کیا ہے اگر قرآن پر ایمان لے آگے تو گویا ایسا ہے کہ تم نے اگر واقع ایمان فرموی والا ایمان ہے دوسرے مرحلے والا ایمان پہلے مرحلے والا ایمان نہیں وہ تو ممکن ہے سرسری سا ہو لیکن پھر جب اگر قرآن کو ماننا ہے تو پھر اس طرح سے مانو کہ جو کچھ قرآن میں پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا پھر قرآن میں اگر تمہیں قرآن اٹھا کر علی ابن عبی طالب کے دروازے پر لے جائے تو جانا پڑے گا پھر تمہارے پاس تردد کا کوئی گنجائش نہیں بچے گی کہ پھر تم یہ سوچو کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں پھر جہاں قرآن لے کر جائے گا آپ کو جانا پڑے گا تو اے ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو خدا نے نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی رہی ہیں وَمَنْ يَفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُّلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ اب جو بھی انکار کرے گا کفر کرے گا اللہ کا اللہ کے ملائکہ کا اس کی کتابوں کا قیامت کا تو یہ پھر انتہائی گمراہ انسان ہے یہ پھر انتہائی گمراہ انسان ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے ہمیں اپنے ایمان کو جو انیشل لیول کا ایمان ہے ہمارا اس سے آگے بڑھنا ہے جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک سمجھیں آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے کہ آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں خدا کی بھی تصدیق کرتا ہوں خدا کے رسول کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں ایمان لانے والا ہوں کہ جو خدا نے اپنے رسول پر اور اپنے حبیب پر نازل کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو خود ایپورٹس کرنی ہے کہ جب اس لیول تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ میں یہ توقع اللہ اللہ فہوا حسبو جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے پھر خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے خدا پر بھروسہ کب ہوگا خدا پر بھروسہ کب ہوگا تو خدا پر ایمان ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ایمان قوی ایمان دیکھیں خدا رحمت کرے اللہ مازشان حدر جوادی اللہ اللہ مقامہ ہوں ان کی کچھ قرآنی زمانے کی کچھ تقریریں ہیں ان کی ایک تقریر تھی جو مجھے یاد پڑھتا ہے مومن کا امتحان ٹائپ پہ کچھ انوان تھا مختلف چیزیں تھیں مومن کا امتحان روزہ مومن کا امتحان نماز مومن کا امتحان فلاں 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 چیزیں اس ٹائپ پہ کچھ انوان مجھے یاد پڑھنا بہت پرانی بات ہے سنی ہوئی بھی بہت پرانی ان تقریروں میں ایک جملہ انہوں نے کہا ہے فرماتے ہیں کہ زہر کا وقت ہوا مثلا یا مغرب کا وقت ہوا اب زہر کے وقت آپ کوئی اپنے دو آفس میں ہوتے ہیں چلیں مغرب پہ چلے جاتے ہیں مغرب کا وقت ہوا زہر کا وقت کسی بھی نماز کا وقت ہوا آپ نے گھر میں وضو وغیرہ کیا تیاری کی کہ آپ جائیں جا کے مسجد میں نماز پڑھیں ادھر سے آپ باہر نکلے اپنے گھر سے ادھر سے کوئی مہمان داخل ہو رہا تھا آپ کی گھر کی طرف یا آپ دروازے پہ پہنچیں سے پہلے کہ آپ دروازہ کھولتے ہیں مہمان نے بیل بجھا دی اب دو ہی حالتیں یا تو آپ نے مہمان کو دیکھا کہ چلو یا نماز پڑھ کر آتے ہیں وہیں سے آپ اس کو لے کر نماز میں چلے گئے دوسری حالت یہ ہے کہ آپ نے مہمان کو دیکھا اس کو لے کر اندر آکے گھر میں بیٹھ گئی کپ مہمان میں کیلئے جو نارمل ہی ہوتا ہے بڑا پیارا جملہ ہے کہتے ہیں آپ کا امتحان ہو گیا مومن کا امتحان نماز اس میں یہ جملہ ہے کہتے ہیں آپ کا امتحان ہو گیا فیل ہو گئے آپ بجائے اس کے کہ اس کو بھی نماز کے ساتھ لے کر جاتے اور نماز پڑھواتے آپ نے اپنی نماز بھی اس کے پیچھے حال آپ کہیں جی میں نے ایک قضاء تو نہیں کی وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن بلاقصی جو جماعت کی فضیلت جو اول وقت کی فضیلت سب کچھ تو چھوڑ دیا نا آپ نے تو آپ کا امتحان ہو گیا تو بعض اوقات آزمائش اتنی سی ہوتی ہے لیکن نتیجہ فوری ہوتا ہے فوراں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ پاس ہوئے یا آپ فیل ہوئے جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے ہم کتنا قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ہم کتنا خدا پر توقع کرتے ہیں دیکھیں ہر انسان قرآن کا جملہ ہے بلل انسانو اللہ نفسی بحصیرہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے مجھے پتا ہے میں کیا ہوں آپ کو شاید نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ مجھے اس روپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن اندر میں کیا ہوں یہ میں تو جانتا ہوں نا مجھے تو پتا ہے نا تو ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کوشش کریں کہ کم سے کم اپنے آپ کو دھوکا نہ دیں کم سے کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں دوسروں کو تو ہم دے ہی دیتے ہیں اچھے بن کے گھنٹے بڑھ کے لیے اچھا بننا پڑے گھنٹے بڑھ کے لیے ذرا تصویح آپ نے رکھ کے گمانی پڑ جائے کر لیتے ہیں یہ کام لیکن گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا چلو ٹھیک ہے لیکن بلاقر اپنے آپ کو پوری زندگی کتنا دھوکہ دیں گے آپ کو کوشش کریں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں میں نے کہا نا قدم قدم پر انسان کو پتا چلے تھا ہمارا ایمان کتنے ہیں سورہ موارکہ یونس دسوہ سورہ قرآن کا چھبیسویں آیت ارشاد رب العزت یہ قرآن ہے سورہ یونس ہے آیت نمبر چھبیس سورہ نمبر دس جا کے دیکھئے گا واقع ہمارا ایمان ہے آیت کے اوپر قرآن پر ایمان کا مطلب کہ ہر آیت پر ایمان ہے قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی پسند کی آیت پر ایمان مردوں سے بات کر رکھتے ہیں قرآن تو شروعی دوسری شادی سے کرتے ہیں کتنا ایمان ہے ہمارا آیت بھی یاد کر کے رکھی ہوئی ہے شاید چار روایتیں بھی یاد ہوں لیکن جب دوسری چیزوں کی بات آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں یہ کچھ بھی موجود ہے قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کل قرآن پر ایمان نہیں ہے کہ ایک آیت پر ایمان اور دو آیتوں پر ایمان قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یونس لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں دوسرے کے حق میں لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَا جو نیکی کرتے ہیں اس کے لئے نیکی ہے نیکی کا بدلہ حل جزاؤل احسان ہے اللہ لحسان تو خدا بھی کہتے تم نیکی کرو میں تمہارے لئے نیکی کروں گا میں تمہارے حق میں نیکی کروں گا تم دوسروں کی حق میں نیکی کرو اس کے لئے نیکی ہے وہ زیادہ تن ایک کا بدلہ ایک نہیں ہے آپ تو ماشاءاللہ میں نے کہا نا پڑھا لکھا مجمع ہے آپ کو معلوم ہیں وَمَنْ جَعَبِ الْحَسَنَا فَلَهُ اَشْرُ عَمْثَالِحَا یہ ایک آیت ہے اس کے علاوہ بھی آیتیں میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا ہے یہ منیمم والی ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے میری بارگاہ میں میں اس کو ایک کے بدلے دس دیتا ہوں یہ منیمم ہے پھر بول رہا ہوں یہ منیمم ہے ساتھ سو تکی کہانی ہے قرآن ہی کے اندر موجود لیکن یہ منیمم ہے ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں اس کو دیتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے لئے نیکی ہے اور زیادتن زیادتی بھی ہے اور ایسے لوگوں کے چہرے پر زلط اور رسوائی کی گرد نہیں بیٹھے گی یعنی پروردگار عالم معاشرے میں ان کو ظلیل و رسوہ نہیں کرے گا ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے اولائے کا اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں ہم فیہا قالدوں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کتنا ایمان ہے ہمارا اس کے اوپر کتنی نیکیاں کرتے ہیں ہم لوگوں کے حق میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام ابن اباس نقل کرتے ہیں کہ میں مجد الحرام میں امام حسن مجتبہ کی خدمت میں تھا امام محتقیق بھی تھے اور تواف میں مشغول تھے ایک بندہ آیا امام کے پاس آکے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول مقروض ہوں اچھا اس قسم کے کئی واقعات ہیں امام حسن مجتبہ کے لیکن یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں تھے مقروض ہوں اگر آپ میرا کرزہ ادا کروا دیں مولا نے کہا کہ اللہ کی قسم اس گھر میں اس کچھ میرے پاس کچھ نہیں ہے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے کہا میرے پاس کچھ نہیں کہا اچھا اتنا کر سکیں اگر آپ یہ ہیلپ کرتے ہیں میری کہ جسے کا مقروض ہوں میں اس نے مجھے دھمکی دیئے کہ اگر میں نے کرزہ نہیں دیا تو وہ مجھے زندانی کر دے گا جیل میں ڈلوا دے گا تو کم سے کم اس سے محلت دلوا دے مجھے امام حسن مجتبہ نے کہا چلو جوتے پہنے اور نکل کھڑے ہوئے اب جب نکلے تو اس نے کہا مولا آپ بھول گئے آپ تو اعتقاف میں ہیں کہا کہ ہاں میں بھولا نہیں ہوں میں تم جیسا نہیں ہوں میں بھولا نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا ہے کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی کسی حاجت کے لیے نکلتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ نو ہزار سال سارا دن روزے سے اور ساری رات عبادت میں اس نے گزارے ہوئے ہیں ہمارے لوگ بڑے کانشس ہوتے ہیں عید فطر کے بعد چھے روزوں کی بڑی تاقید ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر عید فطر کے بعد چھے روزے رکھیں تو گویا ایسا کہ آپ کا پورا سال ہی روزے سے گزر گیا ان چھے روزوں کی فطر ہوتی ہے تاکہ پورا سال روزے سے بن جائے مولا کہتے ہیں نو ہزار سال دن میں روزہ رات میں عبادت اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یعنی بعض لوگ دیکھیں مجھے نہیں معلوم یہ پالیسی اچھی ہے بری ہے آپ لوگ میں نے کہا نا دین بھی سمجھتے ہیں با سمجھ لوگ ہیں با فہم لوگ ہیں درسوں مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے والے علماء کو سننے والے فیصلے آپ خود کریں مجھے نہیں معلوم کہ نتیجہ کیا بنتا ہے لیکن کسی مومن کی حاجت روائی کرنا کتنا عجر و ثباب ہے امام باقر علیہ السلام کی روایت مومن کی حاجت روائی کے لئے قدم اٹھاتا ہے قدم نکالتا ہے تو پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ادا کرتا ہے اس کے گناہوں کو ماف کرتا ہے پچھتر ہزار فرشتے اس کے اوپر سایا کرتے ہیں ہر قدم پر پروردگار عالم اس کو حج عمرے کا ثباب دےتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کے لئے بھی کوئی سفارش حملی کرتے فارمولہ بنایا بہت ہے مجھے نہیں معلوم اچھی چیز ہے بری چیز ہے میں نے کہنا پیسلہ آپ خود کریں امام حسن مجتبہ جیسا انسان دیکھیں میں اور آپ ہوں بھول بھی سکتے ہیں دس چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن وہ انسان کے جو امیر المومنین کے بعد حجت دوران ہے اس کائنات کی حجت ہے وہ اعتقاف چھوڑنا رہا ہے صرف ایک مومن کی حاجت روائی ہے ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کی کوئی سفارش نہیں کرنی ہے ہم نے کسی کی کوئی بات نہیں سننی ہے دیکھیں ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے آپ نے بہت زکاة کی روایتیں سنی ہے علم کی زکاة نشر کرنا ہے اور اس چیز کی زکاة یہ ہے آپ کی عزت و عبرو کی زکاة یہ ہے کہ آپ اپنی عزت و عبرو کو اس کو استعمال کر کے جو معاشرے میں خدا نے آپ کو حیثیت عطا کی ہے جو مقام عطا کیا ہے جو مرتبہ عطا کیا ہے اس کو استعمال کر کے کسی مومن کی مدد کریں علی ابن یختین کو امام قاظم نے کس شرط کے اوپر حارون کے دربار میں رہنے کی اجازت دی تھی کہا تھا دیکھو تمہارے پاس کوئی مومن آئے گا اس کو رد نہیں کرو گے اور ناراضگی کا سبب کیا چیز بنی تھی واقع ہے تو آپ لوگے سنا ہوا ہے میں کیا اب تقرار کروں باقلے کی وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے ناراضگی کی وجہ کیا تھی جب علی ابن یختین آیا تھا امام قاظم کی خدمت میں اذن تشرف مانگ رہا ہے علی ابن یختین کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے امام نے اجازت نہیں تھی کیوں نہیں دی تھی سب کو یاد ہوگا کہا کہ تمہارے پاس ایک مومن آیا تھا اور تم نے اس کی مشکل حل نہیں کی جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا اور پھر وہ سارا واقع ہے کہ وہ رات و رات وہاں پہنچا اور اجازت لے کر آیا اور وہ ساری مقام کم نہیں ہے مرتبہ کم نہیں ہے اہمیت کم نہیں ہے بس اس کے لئے وہ دل چاہیے اس کے لئے وہ ایمان چاہیے کہ جس کا تقاضہ خدا نے کیا ہے قرآن میں ہم سے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ مضبوط ایمان محکم ایمان مجھے کچھ توقل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنی تھی لیکن بات موقع آ نہیں رہا لیکن میں ایک کا جملہ عرض کر دوں دیکھیں خدا پر آپ ہمارا بھروسہ کتنا ہے خدا پر ایمان کا مطلب ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنی مہور آپ کی ہر چیز کا ذاتِ الٰہی ہونی چاہیے توقل کی بچا خلاصہ کروں توقل رسول خدا سے پوچھا گئے توقل اللہ کیا ہے رسول خدا نے کہا کہ توقل اللہ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا تمہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس بات کو اگر مانتے ہو تو سمجھو تم متوکل ہو ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہمیں تو قدم قدم پر خوف ہی لوگوں کا خائد آتے ہیں یہ ناراض ہو جائے گا خاندان والے ناراض ہو جائیں گے بہت ناراض ہو جائے گا میرے کلیگ ناراض ہو جائیں گے کتنے لوگ سوال کرتے ہیں نا آگا محرم ہے مثلا ایام محرم ہے یا ایام سفر ہے وہ کسی کلیگ کی شادی ہے وہ نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ توقل ہے ہمارا توقل کے اندر پھر دوسرے نہیں ہوتے صرف خدا ہوتا ہے توقل میں صرف خدا ہوتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور آ گیا سمجھ لے توقل نہیں ہے جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور آ گیا آپ کے دل و نماغ میں اس کا مطلب ہے توقل نہیں ہے اچھا اب میں ایک جملہ آرڈرز کروں اہل سنت نے تعریف کیے توقل کی اسی قسم کی انہوں نے بھی تعریف کیے کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات پر بروسہ کرنا البتہ ایک عجیب جملہ لکھا ہے انہوں نے دو باتیں ارز کروں آپ کی خدمت میں ان کی طرف سے ابھی یہ ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں دو باتیں بڑی عجیب کہی ہیں انہوں نے تاجب ہوتا ہے اتنا کچھ ماننے کے بعد بھی جب اہلِ بیعت کی بات آتی ہے تو وہاں پر ساری اقلیں بلینک ہو جاتی ہیں ان کی کہتے ہیں تمام التوقلِ اللہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو گھر میں بیٹھے رہے ہیں میں تو خدا پر بروسہ کرتا ہوں آپ کو گھر بنوانے پلوٹ کے سامنے مسلح بشا کے بیٹھیں پرور جگہ رہا ہے اس پر بللنگ کھلی کر دے یہ توقل نہیں ہے تمام التوقل ہے توقل کہ سمجھیں میراج یہ ہے میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے مطلب توقل کی میراج یہ ہے کہ اسباب کے پیچھے جاؤ بیمار ہو گئے ہو تو ڈاکٹر کے پیچھے جاؤ گھر بنوانا ہے تو جاؤ آرکیٹیکچر کے پاس جاؤ کسی بیلڈر کے پاس کوئی بھی کام کرنا ہے جو بھی دنیا بھی طور پر اس کے اسباب ہیں بھئی جاؤ کرنے آپ کو کاروبار کرنے آپ کو تو نہ دعاوں سے جاؤ چلتی ہے نہ دعاوں سے کاروبار چلتا ہے اسی لئے روایتوں میں ہے کہ تم اپنا کام تو کرو بھائی لازکہ دکان تو کھولو اب روزی کیسے ملنی ہے کتنی ملنی ہے وہ خدا پہ چھوٹی یہ ہے توقل رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا ملنے کے لئے اونٹ کو باہر اس نے چھوڑا اور اندر چلا گیا رسول خدا نے پوچھا اونٹ باندھا نہیں تو خدا کی ذات مجھے بھرہ بھرہوسہ ہے اب یہ میرے جملے ہیں رسول خدا کے تو شاید یہ جملے نہیں ہیں لیکن میں سمجھانے کے لئے عرض کروں کہ رسول نے کہا یہ توقل نہیں یہ ہماقت ہے اونٹ کے پیر باندھو پھر خدا کی ذات پر بھرہوسہ کرو اس کو توقل کہتے ہیں تو اہلے سنت کے لئے توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے آپ کے مشکلے حل ہو جائیں توقل کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکل پیش آئے جو سبب اس کے لئے دنیا میں ہے اس سبب کے پیچھے جاؤ فوراں یہاں پر کوئی محترز آکے اعتراض کرے کہ اللہ کو چھوڑ کے جب یہ سبب کے پیچھے جائے گا تو یہ جی توہید کا مسئلہ ہے بھئے ہمارے اوپر شرکی کی بات کرتے ہیں ہم اہلے بیت کی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں شرک کرتے ہیں آپ لوگ خدا کے ساتھ دوسروں کو لے کر آتے ہیں یہ خود تعریف کر رہے ہیں توقل کی بلکہ تمام التوقل توقل کی کو مکمل کرنے والی چیز یہ یہ کہ اسباب کے پیچھے جاؤ مگر اسباب خدا ہیں اسباب غیر خدا ہیں نا ڈاکٹر خدا ہیں نہیں میڈیسنس خدا ہیں نہیں آرکیٹیکچر خدا ہے نہیں بلڈر خدا ہے نہیں مسالہ خدا ہے جو جس سے بلڈنگ بنتی ہے نہیں روایت کہہ رہی ہے خود یہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جاؤ ان کے پیچھے تو اس توحید کا کیا ہوگا جس توحید کے اوپر اتنا ہم شور شرابہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے اب توجہ کیجئے گا یہ حل جب آپ کے لئے حل یہ ہے تو ہمارے لئے حل کیوں نہیں ہو سکتا بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لئے اور ہمارے لئے لئے ہیں جو دین آپ کے لئے وہ دین ہمارے لئے بھی ہے اگر یہ حل آپ کے لئے ہے تو پھر ہمارے لئے بھی ہے وہ حل کیا ہے کہتے ہیں حل یہ ہے کہ جب اسباب کے پیچھے جاؤ تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ یہی مؤثر ہے خیال یہ ہو کہ اصل اصل کرنے والا خدا ہے یہ وسیلہ قرار دیا ہے خدا نے توجہ کر رہے ہیں اصل خدا ہے یعنی اگر آپ کے دل میں اصل خدا ہو تو اسباب کے پیچھے جانا توحید کے خلاف نہیں ہے اگر الٹی پوزیشن ہو جائے اصل ان کو سمجھنے لگے تو توحید کے خلاف ہیں لیکن اگر اصل خدا کو سمجھ رہے ہیں تو توحید کے خلاف نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بلدو کوئی ایک یہ کہنا بھی ذرا مشکل کام ہے دعویٰ تھوڑا ہلکا کر دوں گی یعنی کیونکہ ہمارے ہمیں خرافات تو بہت ساری آئی چکی ہیں نا اس لئے میں تھوڑا ذرا احتیاط سے جمعہ کہنے جا رہا ہوں اصل جو شیعہ نظریہ ہے اصل شیعہ نظریہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو سب سے بڑی دلیل اس کی دعای توسل جو بھی آپ نے صرافت کی کہیں پر یہ ہے کہ ہم نے ان کو اصل بنایا ہو اہلِ بیت کو اصل مانا ہو ہم نے کہا علی ابن عبی طالبی اصل ہیں خدا کچھ نہیں ہے اصل شیعہ نظریہ ہی یہی ہے کہ اصل خدا ہے مگر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتَغَاعَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُنْ بِلْعَبَادِ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے معاملہ کیے خدا سے بستر رسول پر سوئے اور مرضی الہی کے مالک ہوگئے بستر رسول پر آئے اور خدا کی مرضی ان کے اختیار میں آگئی وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا ممکن ہے کوئی کہتے اس آیت کا ترجمہ تھوڑا ایسا نہیں بھرتا چلیں دوسری آیت کی طرف چلے چلتے ہیں وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَاللَّهُ کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ نہیں چاہتے ہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے تو جو خدا کی چاہت ہوتی ہے وہ ان کی چاہت ہوتی ہے خدا اپنی چاہت کو ان کے ذریعے جاری کرتا ہے تو یہ اصل ہوئے یا اصل خدا ہوا تو اصل تو خدا ہوا نا تو جب یہ مشکل آپ کی حل کر سکتی ہے کہ اصل خدا کو مانتے ہوئے اسباب کی طرف جائیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل خدا ہے پروردگارِ عالم نے ان ہستیوں کو اہم ترین سبب قرار دیا ہے اپنے تمام خیوزات کو اس کائنات پر برسانے کے لئے ایک درود بھیجنے محمد و عالم یہ وسیلہ ہے خدا کی برکتیں نازل ہونے کا یہ وسیلہ ہے خدا کے حزق کے نازل ہونے کا یہ وسیلہ ہے پروردگارِ عالم کے تمام خیوزات کا کہ جو اس پوری کائنات پر نازل ہوتے ہیں تو کون سا شرک لازم آیا جب آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے تو ہمارا علی کے پاس آنا کیسے شرک ہو گیا آپ کا اگر انجینئر کے پاس جانا شرک نہیں ہے تو ہمیں حسین کے دروازے پر جانے کیوں شرک ہو گیا ڈاکٹر کتنا اختیار رکھتا ہے کیا اختیار ہے ڈاکٹر کا اب دیکھیں تاریخ میں کچھ واقعات ہیں سنت صحیح نہیں معلوم لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ واقعہ پڑھ کے انسان کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ بالاخر یہ ہو سکتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہونی چیزوں کی یہ ہو کیسے گیا اگر رسولِ خدا زمین پر بیٹھ کر چاند کے دو ٹکڑے کر دیں کونسی انہونی چیز ہے اگر رسولِ خدا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلتاتے تو کونسی انہونی چیز ہے اگر علی مرتضیٰ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلتاتے تو کونسی مشکل چیز ہے میں نے کہنا مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ صحیح ہے صحیح نہیں یہ دروغ بلگردن رابی لیکن اگر حسین راہب کو سات پرزن دے دے تو مشکل کیا ہے اس کے اندازہ کیا مشکل ہے اس کے اندازہ اگر اگر ہم حسین کو صرف وسیلہ منائیں صاحب اختیار کلی اختیار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہو مگر پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کو اٹھارٹیز دے دی ہو مگر حضرت عیسیٰ کو اٹھارٹی نہیں دی تھی خود قرآن نے ذکر کیا نا پرندہ بناتا ہے اخلقوں کا ہے اتطیر پرندے کی شکل بناتا ہے مٹی سے پھر اس میں روح کو پھونگتا ہے بے اذن اللہ تو اگر عیسیٰ بے اذن اللہ پرندے میں روح پھونگ سکتے ہیں تو علی ابن عبی طالب بے اذن اللہ مردے میں روح کیوں نہیں پھونگ سکتے علی ابن عبی طالب قطعی طور پر میں اپنے عقیدے کی پھر بات کر رہا ہوں علی ابن عبی طالب قطعی طور پر ہمارے عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ سے افضل وہ عیسیٰ جو فرزند علی کے باروے فرزند کے پیچھے آکے نماز پڑھنے والا ہے وہ عیسیٰ جو علی کے باروے فرزند کے پیچھے آکے نماز پڑھنے والا ہے تو جب علی کا باروے فرزند اس عیسیٰ سے افضل ہے تو علی خود کتنا بہت افضل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے تو بس اپنے ایمان کو تھوڑا پولش کرنے کی ضرورت ہے خدا پر ایمان کو پولش کریں صرف زمان پر نہ ہو وقت ہے اس وقت میں نے کہا نا بقول دیشان صاحب کے باہر نکلے اندر واپس آگئے امتحان ہو گیا سیلاب زدگان کا تو جو امتحان ہے وہ تو ہے ہی ہے پیچارے جس حالت میں لیکن ایک طرف اگر ان کا امتحان ہے تو دوسری طرف یہ آپ لوگوں کا بھی امتحان اب وہی والی بات ہے جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے باہر نکال دیا امتحان ہو گیا جیب میں ہاتھ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں دین کی جو اساس ہے اور دین کا جو مبنہ ہے وہ کسرت پہ نہیں ہے دین کا مبنہ کسرت پہ کبھی بھی نہیں ہے کم صحیح لیکن خدا کی خاطر ہے تو یہ کم اس کسیر سے بہت زیادہ ہے جو غیر خدا کی خاطر ہوگا لہذا میرے مولا کا جملہ ہے کہ وہ عبادت جو قبول ہو جائے وہ کیسے کم ہو سکتی ہے دو رکھت نماز پڑھی آپ نے ایک کی زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئی اس کی ساری نمازیں اس کے موں پہ مار دی گئیں آپ کی دو رکھت نماز قبول ہو گئی آپ کیا اتنی ساری نمازیں ہم لوگ تو دیکھیں ہمارا مزاج یہ ہم کسرت پسل ہے ہم کبھی بھی کوئی بات آتی ہے میں بہت زیادہ کھل کے بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن کبھی بھی کوئی کچھ دوسرے افرادوں کی بات آتی ہے amosher USA ہم نے ہم اتنے حج کرتا ہے وہ بندہ اتنے خطر ہاں سے نہیں платی venir ہم لوگ وہ اتنا یہاں آ کے فسابا ہوتا ہے ہمارا اور اتنی عبادتیں اتنے حج کرتا ہے وہ بندہ زکاة دیکھو کتنی نکالتا ہے وہ بندہ خیرات دیکھو کتنی کرتا ہے وہ بندہ موڑہ کس کا ہے شیر کمی یاد ہوتا ہے مجھے تعلیب صاحب والا حال نہیں ہیں میرا شیر کمھی یاد ہوتا ہے مجھے لیکن وہ بہت بچپن سے یاد ہوا ہے اب مجھے نہیں یاد کسی ذاکر کہہ گھرتا لیکن بڑی اچھی بات ہے نمازیں کم سہی جتنی بھی ہیں سلوات والی نمازیں کم سہی جتنی بھی ہیں سلوات والی ہیں بغیر سلوات کیا بھرار نماز پر ڈالیں کیا فائدہ لہذا دین کی جو نگاہ ہیں وہ کسرت پہ نہیں ہے کتنی ساری کتنی ساری کہہ کہ ہم سامنے والے کو ڈرا دیتے ہیں سامنے والا بیچارہ کچھ بولنا بھی چاہتا تو وہی چپ ہو جاتا ہے کتنی ساری کے اندروب میں آ جاتا ہے کتنی ساری اہم نہیں ہیں اتنی سی ہو لیکن خدا کی خاطر نام نمود کی خاطر نہ ہو ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے میں تو دیکھیں مجھے نہیں معلوم اب یہ چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہت ہے دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں میں کبھی بھی دلوں کے اوپر کمنٹس نہیں کرتا ہوں لیکن بارحال یہ بات آپ خود گوھر کریں کہ اگر یہ جو اس کو کام ہو رہا ہے یہ ایک کول پر ہو تو کتنا اچھا کام ہو سکتا ہے اب یہ ایک کول پر آ کیوں نہیں پا رہا اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ سارا کام جو رفائی کام اس کو تھو رہا ہے سندھ میں پنجاب میں یہ ایک چینل پر آ جائے ایک لائن میں آ جائے اور ایک پائپ لائن سے سب کچھ نکلے آپ سوچیں تو سی کتنا اچھا کام ہو سکتا ہے لیکن نہیں آئے پائے گا یہ تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں نہیں آئے پائے گا اس دنیا میں تو بڑا مشکل کام ہے اب کیوں ہیں اس پر آپ خود گوھر کریں کہ کیوں نہیں آتا لیکن بارحال اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت جو جتنا جیسا کیا کہ اپنے گھروں کو کھنگا لیں وہ آگر دستگیر پر شدازی نے ایک قصہ دکھتا ہے آخری بات کر رہا ہوں تو دو جملے مصاحب کی آپ کی زیمت تمام انہوں نے ان کی کتابیں استعادہ نام کی چھوٹی سی کتاب ہے پتلی سی خاص طور پر جوانوں کو کہوں گا ضرور پڑھیں اردو میں بھی ہے استعادہ نام کی اس میں جہاں تک مجھے اب یاد پڑھ لیا ایک قصہ انہوں نے نقل کیا کہ ایک وائز تھا قہد کا زبانہ تھا پڑی دھویں دار اس نے تقریر کی کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ کیا انسانیت ہے یا یہ کون سا دین ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا کچن تو بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس بھوک ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے اتنی دھویں دار تقریر کہ ایک بندہ بڑا متاثر ہو لیکن اسی تقریر کے دوران اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا لیکن یاد رکھو جب بھی انسان کو انفاق کرنے جاتا ہے نیکی کرنے جاتا ہے خدا کی گاہ میں صدقہ دینے جاتا ہے تو ستر شیطان اس کے ہاتھ کو چمٹ جاتے ہیں اور اس کو رکنے کی کوشش کریں ستر شیطان اس کے ہاتھ کو چمٹ جاتے ہیں اور اس کو رکنے کی کوشش کریں تقریر خدم ہو گئی بڑا متاثر ہوت فورم اٹھا دھر گیا جا کے کچن کھولا سامان نکالنا شروع کیا اب ہوم انیسٹری آبی چھاپا پڑ گیا بیگم صاحبہ تشریف دائیں یہ کیا آرہا بی وہ ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ دھوک بھوکے مرنے اور زخیرہ دوزی نہیں کرنے کیا یہ وہ صاحب لیکن اس نے اس کا حفیش آت پڑ دیا اس نے اس کا حفیش آت پڑ دیا یہ خبرداز یہ میں نہیں تمہیں کرنے دوں گی سب کو دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے وہ جو بسواس دیکھیں یہ ہے یہیں سے پتا چل گیا نا کتنا ایمان ہے ایسے ہی لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے ایمان تو لے آؤ پہلے پکڑ لیا ہاتھ یہ نہیں ہونے دوں گے میں دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہماری زندگی کیسے گزر گی تو ہم تو بھکے رہ جائیں گے پچھالا ہم مون لٹکا کے گھر سے باہر نکلا دوست نے پوچھا کیا ہوا ستر شیطان چمن گئے کہا نہیں شیطان تو نہیں ان کی اممہ چمن گئی تھی ہاتھ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلاخر آمین ایمان لہو وقت ہے آزمائش کا تو آزمائش میں پورے اترو خدا کی دام میں انفاق کرو جائیں جا کے اپنے گھروں کو کھنگا لیں جو اضافی چیز آپ کو نظر میں آتی ہے جو پل دیکھیں وہی والی بات ہے ممکن ہے ایک چیز آپ کے لئے کام کی نہ ہو لیکن کسی دوسرے کی زندگی اس سے بچ سکتی ہو جائیں جا کے دیکھیں خدا جو خدا ابھی دے رہا ہے آپ کو وہ خدا چھٹی پہ نہیں جا رہا اس خدا کے خزانے خالی نہیں ہو رہے پریشان نہ ہو کہ پھر کہاں سے آئے گا جہاں سے ابھی آیا ہے وہی خدا بعد میں بھی آپ تک پہنچا سکتا ہے اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں اس بات کل لیکن وہی والی بات ہے اب یہ پورے خدا کی ذات پر آپ بھروسہ کر کے دیکھیں دفعہ خدا کبھی انسان کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرتا بندے ہیں لیڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں خدا کبھی نہیں کرتا اب ایک مرتبہ پورے اس اعتماد کے ساتھ کہ خدا دے گا کر کے دیکھ لیں اچھا ہمارا اب یہ بات آئی ہے یہ جملہ میں نے خود ہی کہہ دیا ایک تھوڑی سی وضاعت بھی کر دوں اکثر ہمارے توقع ایسے ہیں آزمائشی توقع ہوتے ہیں جب کر کے دیکھتے ہوتا کیا ہمارا جو توقع ہے وہ ایسا ہے لیکن نہیں پورا بھروسہ رکھیں کہ خدا دے گا خدا نے کہا ہے تو خدا دے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلَبُ الْمِيَا خدا اپنے وادخل فوالا نہیں کرتا خدا جو کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے پیدا کوشش کریں کہ اس وقت میں جو کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کم اور زیادتی کی بیعت نہیں ہے خدا کی خاطر وہ کام ضرور انجام دیں اور اپنے مومن بھائیوں کی ضرور مدد کریں بس حضرت خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں ہم لوگ بہت سی مشکلات ہماری حل ہو جاتی ہیں بہت سی گریں کھل جاتی ہیں اگر انسان کا خدا کی ذات پر بھروسہ ہو تو ہماری زندگیوں میں یقین مانک توقل بہت کم ہے کہنے گوئے لیکن عملاں کم ہے بہت کم ہے کہیں کہیں آپ کو توقل نظر آئے گا کہیں کہیں بہت کم ہے کر کے دیکھیں مزا آئے گا زندگی میں مزا آئے گا لطف اٹھائیں گے اپنی زندگی کا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اللہ اللہ فَا هُوَا حَسْبُوهُ کافی ہو جاتا ہے جو اس پر توقل کرتا ہے بَيَرْدُكُمْ مِنْ هَيْسُ وَلَا يَا تَسُ تمہیں نہیں پتا چلے گا کہاں سے آ رہا ہے اتنا دے گا تمہیں کرو تو سہی بھروسہ کر کے تو دیکھو ایک دفعہ قدم تو بڑھاؤ بس حضرت یعنی واقعا نظارہ کرنا ہے اگر کسی کو توقل کا خدا کی ذات پر بھروسے کا تو کربلا کا میدان بہترین جگہ ہے انسان بڑے آرد بہت یعنی قدم قدم پر آپ کو احساس ہوگا کہ ان ہسکیوں کا کتنا توقل تھا خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا خدا کی ذات پر قدم قدم پر آپ کو احساس ہوگا آج جس بی بی کے مذہب پڑھنے کو کہا گیا ہے ننی سی بچی ہے لیکن اب کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہیں کوئی بھی ایک جملہ اس سالے تین یا چار برس کی بچی ہے مگر اس کی زمان سے کوئی ایک ایسا جملہ جس میں اس نے خدا سے کوئی شکوہ اور شکایت کی ہو نہیں نظر آئے گا قربان ہو جائیں ہماری جانے یعنی واقعا عجیب گھرانا ہے یہ اس گھرانے کے بچے عجیب بچے ہیں ایک وہ چھ مہینے کا بچہ ہے جب حسین کہتے ہیں کہ یہ میری زمان نہیں سمجھ رہے اپنی زمان سے سمجھاؤ تو وہ چھ مہینے کا بچہ اپنی خوش کھونٹوں کو کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے کتنا شور ہوتا چھ مہینے کے بچے میں اور ایک یہ سالے تین چار برس کی سکینہ یعنی واقعا عجیب مرحلہ ہے آپ سوچیں تین دن کی پیاسی ہے یہ بچے تین دن کی بھوکی ہے یہ بچے سات محرم سے کربلا کے میدان میں الاتش کی صدائیں گوج رہی ہیں پانی نہیں ہے خیموں میں چار محرم کو خیمیں ہٹائے گئے ہیں نا چار سے سات تک جو پانی تھا وہ استعمال ہوا ہے سات کے بعد پانی ختم ہو چکا ہے اب سات سے شام غریبہ تک خیموں میں پانی نہیں ہے کتنی پیاسی ہے یہ بچے طلب رہی ہے پیاس سے الاتش الاتش کی صدائیں ہیں ابباس کو اجازت لینی ہے تو سکینہ کو واسطہ بنا رہے ہیں ابباس کو پتا ہے کہ حسین سکینہ کی بات کو ٹالیں گے نہیں اور واسطہ کس بات کو بنا رہے ہیں سکینہ کی ذات کو واسطہ نہیں بنا ہے سکینہ کی پیاس کو واسطہ بنایا ہے تو بہت پیاسی ہے نا بیٹا کہا جیت چچا جان کہا پانی چاہیے کہا جیت چچا جان کہ بس اپنے بابا سے اجازت دلوا دے سکینہ نے بھی سوچا ہوگا کہ بابا سے اجازت دلوانا کون سا پڑا کام ہے کہا جا اپنا مشکیزہ لیا بیٹے سکینہ گئی خیمے میں مشکیزہ لے کر آئی ابباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا گودھ میں اٹھایا اور حسین کی خدوط پہ پہنچے اہلے ممبر نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ علمان کہ جیسے ہی حسین کی نگاہ ابباس پہ پڑی ہے نا دو جملے کہیں حسین پہ ایک ابباس کو ایک سکینہ دے ابباس سے کہا کہ جاؤ ابباس میں نے تمہیں اجازت دے دی جاؤ جا کے بچوں کے لیے پانی لے آؤ اور سکینہ سے کہا کہ اے سکینہ تو ابھی اجازت دلوا نہیں ہے نا تھوڑی دیر بعد تجھے اپنا چچا بہت یاد آئے گا اچھا میرا خیال یہ ہے کہ شاید سکینہ کو یہ جملہ سمجھ میں اس وقت طرح آیا ہو لیکن جب شام غریبہ میں تمہچیں لگے ہوں گے نا سکینہ کو جب سکینہ کے گوشوالے چھنے ہوں گے نا جب سکینہ کے کرتے کو آگ لگی ہوگی نا تو اس وقت سکینہ ہر تمہچے میں بکارتی ہوگی میرا چچا کہا گئے پھر شاید سکینہ کو یاد آیا ہوگا اپنے بابا کا جملہ اور پھر شاید سکینہ سمجھی ہوگی کہ میرے بابا نے کیا کہا تھا پسر باب اعلا اجازت مل گئی پانی نہیں آیا پیاس ذہن میں رکھی گا اس بچی کی خسین رخصت آخر کے لیے آئے سب بیویوں کو بھلایا سب سے رخصت ہوئے گھوڑے پر سواب میں بہت مختصران عرض کرنا گھوڑے پر سواب ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ایک مرتبہ کہا کہ اے ذلجنہ آخری جہمت دے رہا تو نے صبح سے اپنے بہت ساتھ دیا ہے علماء نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ اس ذلجنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور زمینِ کربلا کی طرف نگاہیں ہیں اب جو حسین نے زمینِ کربلا کی طرف جھکے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ چار برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جانا حسین نے کہا بیٹی سکینہ مجھے جانے کے مقتل میں کہا نہیں بابا جو گیا ہے اب تک واپس نہیں آیا اب حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے نا میں جاؤں گا تیرے لئے پانی لے کر آنگا مجھے پانی لانے کے لئے جانے دے اب آپ سوچئے تین دن کی پیاسی بچی ہے طلب رہی ہے پیاسے اللہ تشالہ تشکی صداین بلند ہے طلب کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں پینا بابا مجھے پانی نہیں پینا کہا سکینہ اب زمینِ کربلا پر آگے حسین آگوش میں لیا ننی بچی کو تھکی ہوئی ہے صبح سے تھکی ہوئی ہے بوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے باپ کے سیدھے پر سونے کی آدھی ہے نا باپ کے سیدھے کی گرمی کو محسوس کیا آنکھ لگ گئی چند لمحے آنکھ لگی ہو گئی ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھ کھولی کہا بابا جائیے میں نے آپ کو اجازت دے دی حسین نے کہا بیٹی ابھی تو تو منہ کر رہی تھی کہا بابا ہاں جیسے ہی میری آنکھ لگی نا میں نے دیکھا اپنے خواہ پہ دیکھا میری دادی فاطمہ سر کھولے آئی ہیں ایک مرتبہ مجھے کہتی ہے اے سکینہ جس دن کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو چکیاں پیس کے پالا تھا وہ دن آ گیا میرے لال کو نہ روک لہذا بابا جائیے میں نے آپ کو اجازت دے دی اور باب حسین گئے مقبل میں گئے جہاد کیا سرطن سے جدا ہوا نو کے نیزہ پہ ملند ہوا کربلا کی زمین لرزی ایک مرتبہ اب فوجوں نے خیموں کا روح کیا فوجوں نے خیموں کا روح کیا خیموں کو تاراج کرنا شروع کیا آگ لگانا شروع کی بی بی کی چادریں اور زیورات لوٹنا شروع کیے اس بچی کے کان سے گوشواریں چھیل گئے گئے کرتے میں آگ لگی ہے اس ننی سے بچے کی ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے جیسے اس بچی کو دیکھا کرتہ جل رہا تھا میں آگے بڑھا اس خیال سے کہ اس بچے کے کرتے میں سے آگ بجا دوں مگر جیسے ہی میں آگے بڑھا یہ بچی پیچھے ہو گئی کہ خبردار میرے قریب نہ آنا ہم اہلِ بیت کے گھرانے کی لئے بچی ہوں نہ میرے ہمیں چھو نہیں سکتے اگر تجھے رحم آ رہا ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نجف کا رخ کس طرف کو ہے کہ اے ننی بچی تجھے نجف سے کیا کہا کہ نجف میں میرے دادا ہوتے ہیں جو سب کی مشکل کو شائع کرتے ہیں اور ہمیں اپنے دادا کو بکاروں گی کہ آئیے میری مدد کو آئیے بسر باب اعضاء شام غریبہ ہو گئی خیمہ کو آگ لٹ گئی اب بچوں کو جمع کرنے کا وقت آیا ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا گیا زینب و ام کلسون نے دیکھا کہ سکینہ بچوں میں موجود نہیں ہے ایک مرتبہ کہا کہ اے زینب زینب نے کہا کہ اے ام کلسون تم ترائی کی طرف جا کے دیکھو کہیں اپنے چٹا کے پاس میں چلی گئی ہو میں مقتل میں جا کے ڈھونٹی ہوں کہیں بابا کو ڈھونٹے ہوئے وہانہ نکل گئی ہو اب جو مقتل میں پہنچی زینب و ایک قبرہ تو ایک عجیب منظر دیکھا ایک بے سر کا لاشا ہے جس کے اوپر جس کے سینے پہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے آگے پڑھ کے سینب و ایک قبرہ نے سکینہ کو اٹھایا اے بیٹی یہ تو کس کے لاشے پہ لیٹی ہے کہا خوبی اممہ میں جب تمہچے کھا چکی میرا کرتا چل رہا تھا مجھے بہت نیند آ رہی تھی مجھے اپنے بابا کا سینہ یاد آ رہا تھا میں اپنے بابا کو کلاش کرتے ہوئے مقتل میں آ گئی آوازیں دے رہی تھی میرے بابا ہائے میرے بابا ایک مرتبہ اس لاشے سے آواز آئی یا بنی یا علیہ اے میری لان لیا جا میرے باب بس میں اپنے بابا کے سینے پر سو گئی بس سر بابا تھا ایک مرتبہ شام غریبہ ہو گئی بچے سوئے ہوئے ہیں یلید کی بہت سے پانی آیا زینب نے سکینہ کو اٹھایا بیٹی سکینہ اٹھ جا ارے پانی پی لے جیسے ہی پانی کا نام سنا طبقے بولتی ہے ارے کیا میں نے چچا آگئے میرے چچا آگئے زینب نے کہا نہیں چچا نہیں آئے لیکن پانی آگیا کہا پھو بھی آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں نا آپ بھی تو ٹین دن سے پیاسی ہیں ارے پہلے آپ پی لے کہا نہیں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پانی پیتا ہے بس پودا لہرہا تھا ایک مرتبہ مرتب کی طرف چلی زینب نے روکا اے سکینہ کہا جا رہی ہے کہ میرا بزندہ سا بھائی یلیس گا ارے وہ ٹین دن کے پیاسا تھا سب سے چھوٹا تو وہی تھا بس عربابِ عذاب عجر عقبالاللہ عجر عقبالاللہ خدا کسی غم میں نہ روائے سوائے غمِ حسین کے بس چند جملے اور مجھے زحمت زیادہ نہیں دوں گا چند جملے اور بس عربابِ عذاب یہ مقتل سے کافلہ چلا کوفہ شام ہوتا ہوا شام کے دربار میں پہنچ گیا بیمیاں اب سوچئے تو صحیح ان مسلمانوں کے غیرت کو کیا ہو گیا ہے بیمیاں کھلی ہیں دربار سجا ہوا ہے اور دربار میں درباری بیٹھے ہوئے ہیں یزید تخت میں بیٹھا ہے سامنے ایک تشت ہے جس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے کپڑا ہٹایا ہے تو سرِ حسین اس تشت میں تھا یزید نے تعرف پوچھا ایک 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 تعرف کرایا گیا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا مہمان کسی مہمان نے اس نا نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے یزید یہ بچی مجھے دے رہے ایک مرتبہ طلب کے سکینہ نے سجاد کو تھام لیا ارے بھئیہ سجاد یہ تو سنا تھا کہ ہم قیدی بنائے جائیں گے ارے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں قنیدی میں بھی بھاگا جائے گا بس اروا بھی ایک مرتبہ زندان شام میں وہ وقت آ گیا کہ ایک دن اچانک یہ ننی سی بچی سوتے سوتے بیدار ہوکے رونا شروع کر دیا اریا کر رہی ہے زور زور سے رو رہی ہے اتنی زور سے روئی کہ یزید کے کان تک آواز پہنچی یزید کی آنکھ کھل گئی یزید نے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے اس کو خاموش کیوں نہیں کراتے کہا اگر اس کو خاموش کرانا ہے تو اس کے باپ کا سر اس کے زندان میں بجوا دیں یزید نے کہا بیج دوں بس ارمہ بیدہ سر حسین زندان میں آیا سر حسین زندان میں آپ سوچیں کتنے عرصے بعد سکینہ کو باپ کا سر مل رہا ہے ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی آواز میں اپنے بابا کے سر کو لیا گال پہ گال رکھے ہوں گے اپنے بابا کو بتایا ہوگے کہ بابا علیہ شام غریبہ میں مجھے کیس طرح پھر تمہاچے مالے گئے ارے میرے کوشوانے چھینے گئے راستے میں کس طرح مجھے کوڑے اور تازیہ مالے گئے بس ارمہ بیدہ اس بچی کی آواز آنا بند ہو گئی اب جو زینب کبرا آگے بڑی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْحِرَاجَو ارے سجاد سکینہ اس دنیا سے رخصہ دو گئی اب آپ تصفور کیجئے بیمار امام ہاتھوں میں ہتکڑیا ہے پیلوں میں بیڑیا ہے گلے میں خاندار توک ہے ارے سکینہ کو دفن کرے تو کیسے کرے میرا دل کہتا ہے جب دفن کرنے کے لیے قبر کے قریب لے کے گئے ہوں گے یقیلت تو ہاتھ بائر آئے ہوگے فاطمہ زہرہ دے آواز دیوگی اے سجاد ارے میری لازلی کو میرے عوالے میرے عوالے 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 ماتا میں ہوتے